اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دلیشہ یوٹیوب چینل آپ سب کے لئے بہت ہی مزے کے ریسی پہ لے گئی ہوں ڈھابا چکن کرائی اس کے لئے میں جو جو چاہیے میں نے ون کےجی چکل لیا ہے تین میڈیم سائز کے چاپ کے پیاز لیا ہے ایک کپ دہی لیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہے کٹے ہوئے اجرک لسن کا پیس لیا ہے دو ہریلہ اچھی چار ادد لاؤگ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ زیرہ ون ٹی سپون سابو دھنیا دردرہ سا کھوٹا ہو ون ٹی سپون کالے مرچ دردری سی کھوٹی ہوئی ون ٹی سپون چار ادد سبز مرچ کٹی ہوئی دھنیا ثری ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ہاف ٹی سپون نمک بے ضرورت ویسے میں نے ون ٹی سپون اور اوئل لیں گے ہم ہاف کپ ہم اپنی نسی پی سٹارٹ کرتے ہیں ایک راہی لیا ہے اس میں ہاف کپ اوئل ایڈ کیا ہے گرم ہوتے ہی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کرنے نہ کریں گے پینک ہونے تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا جس پینک کرنا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون مکس کریں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادھر ہری لائچی چار ادھر لونگ ایڈ کریں گے مکس کریں گے بعد ہم ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹاماتر مکس کریں گے مکس کریں گے ساتھ ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال مچ پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کریں گے دردرہ سا کٹا ہوا ہے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے کائم مرچ جو ثابت ہوتی ہے اس کو دردرہ سا کٹا ہوا ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ پاورڈر میں بھی ایڈ نہیں کروں گی وہ سبز مرچ اور دھنیا کے ساتھ لاسٹ پہ ایڈ کروں گی مکس کریں گے دو منٹ اس کی بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں کور کر کے اسے دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ چکن سوفٹ ہو جائے میں پانی بالکل ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ ٹرماٹر اور دہین دونوں پانی چھوڑتے ہیں اسی پانی میں سوفٹ ہوگا دس منٹ بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سبز مرچ کٹی ہوئی تین ادت ٹری ٹی بر سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں گرم مسالہ پاورڈر وان ٹی سپون مکس کریں گے یہ بن چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ریڈی ہے ہماری بہت ہی مزے کی بہت ہی چٹ پٹی سی ڈھابا چکن کراہی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے کرمنٹ میں فیڈبیک مجھے ضرور دینا آپ کو کیسے لگی سب اپنا بہت خیار رکھے گئے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ